بیگن کی کھیتی جیوک طریقے سے کسان کیسے کریں بیگن کی انت کھیتی کر کسان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے دوستو میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ آج میں آپ کو بیگن کی جیوک انت کھیتی کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ جیوک کھیتی کر کے لاغت کو کم کر کے کسان کیسے فائدہ کما سکتا ہے اس سے پہلے گجارش کرنا چاہتا ہوں دوستو یدی آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے نیچے لال رنگ میں آپ کو سبسکرائب لکھا دکھ رہا ہوگا اس کو ایک بار کلک کرتے ہی میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن دکھے گی اس پر بھی ایک بار کلک کر دیں تاکہ آنے والے جو ویڈیو ہیں ان کے نوٹیپکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائیں تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں بیگن کی جیوک کنت کھیتی کیسے کریں دوستو کچھ دنوں پہلے ہی مجھ سے میرے کسان نے پوچھا کہ سر بیگن کی جیوک کھیتی کیسے کریں بیگن کی جیوک کھیتی کرنے کے طریقے آپ بتائیں تو ان کے لیے میں ایک یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جیوک کھیتی کر کے بھی کسان بیگن کی فصل لے سکتا ہے اور اچھا خاصا منافع کما سکتا ہے تو سب سے پہلے بیگن کی کھیتی کرنے کے لیے بیگن کی فصل کس جلوائیوں میں اچھی طریقے سے گروت کرتی ہے اس کی جانکاری میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیگن کی فصل کے بیجوں کا انکرن دوستو پیانتیس ڈگری سیلسیس جب تاپمان ہو تب اس کا انکرن سب سے اچھا ہوتا ہے اور اس کی فصل کی بڑھوار کے لیے پندرہ سے اکیس ڈگری ٹیمپریچر پر اس کی فصل کی بڑھوار بھی بہت ہی اچھی طریقے سے ہوتی ہے بیگن کی فصل کے لیے اپیوکت بھومی کا چین تو دوستو میں بتا دوں بیگن کی فصل کو آپ سبھی پرکار کی مرداؤں میں بھومی میں اگا سکتے ہیں ادھک اتھپادن کے لیے آپ کو صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ جس کھیت میں آپ بیگن کی فصل لگا رہے ہیں اس کھیت کا جل نکاس اچھی طریقے سے ہونا چاہیے اس کے علاوہ ریتیلی دومٹ بھومی اور مٹیار دومٹ بھومی اپج کی درشتی سے اچھی مرداؤں مانی جاتی ہے بیگن کی فصل جس کھیت میں لگا رہے ہیں وہاں کی مرداؤں کا پی ایچ ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے کے بیچ ہونا چاہیے تو دوستو اب میں بتا دوں کھیتی کی تیاری کیسے کریں کھیتی کی تیاری کرنے کے لیے تین سے چار بار دیسی حل سے جتائی کر کے ایک بار پاٹا لگا کر کھیت کو سمتل کر لینا چاہیے کسان بھائیوں بیگن کی جیوک کھیتی ہم کر رہے ہیں تو جتائی پورو گوبر کی اچھی سڑھی ہوئی گوبر کی خات کو کھیت میں سمان ماترہ میں بکھیر کر ہی اس کی جتائی کرنی چاہیے یدی آپ کے پاس ہری خاد کا اپسن ہے ہری خاد یدی آپ ہے تو آپ اس کا بھی استعمال اپنے کھیت میں کر سکتے ہیں بیگن کی دو پرجاتیاں ہوتی ہیں دوستو کسان بھائیوں لمبے بیگن والی پھسل لگانا چاہتے ہیں یا گول بیگن والی پھسل لگانا چاہتے ہیں یہ کسان کے اوپر نرور کرتا ہے میں آپ کو دونوں ہی پرکار کی جو بیگن ہے ان کی قسموں کے نام بتا دیتا ہوں لمبے پھسل والی آپ برس بھر اگا سکتے ہیں اور لمبے پھل والی جو بیگن کی پھسل ہے وہ ادھک اتپادن دیتی ہے اس کے علاوہ میں ان کی پرجاتیوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں لمبے پھل والی ہے پہلی بیرائیٹی ہوتی ہے پوسا پرپل لونگ یہ 20 سے 25 سینٹی میٹر لمبے پھل والی قسم ہے اور 80 دن بعد اس کی پھل کی تڑائی پرارم ہو جاتی ہے اس کا جو اتپادن ہے وہ 200 سے 300 کنٹل پرتی ہیکٹر اتپادن اس کا دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ پوسا کرانتی پوسا انپم پی اے چار ارکا سیل آدھک کئی بیرائیٹیاں ہیں جو لمبے پھل والی بیگن کی فصل ہوتی ہے کسان بھائیو اب میں آپ کو گول فل والی جو فصل ہے بیگن کی اس کے نام بتا دیتا ہوں پوسا پرپل راؤنڈ یہ فصل اس کے جو فل ہیں وہ 200 سے 300 گرام کا ایک فل ہوتا ہے اور اس کا بھی اتپادن 200 سے 300 کنٹل پرتی ہیکٹر اوپج آ جاتی ہے یہ جولائی اگست میں لگانے کے لیے اپیوکت قسم مانی جاتی ہے اس کے علاوہ گول ویرائیٹی جو ہیں ان کے نام میں بتا دیتا ہوں ٹائپ تھری سیلیکشن ون ارکا نونیت پنت ررتو راج اس کے علاوہ کسان بھائیو بیگن کی ایک چھوٹی ویرائیٹی بھی آتی ہے جو کہ پوسا انکر ہے اس میں 60 سے 80 گرام تک کے فلاتے ہیں یہ بجار میں کافی ادھک ماترہ میں اس کی مانگ ہوتی ہے اس کو بھی کسان اچھی طریقے سے کھیتی کر کے لاب کما سکتا ہے کسان بھائیو بیگن کی فصل کی بوبائی کا جو سمیں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں بیگن کی فصل آپ تینوں رتووں میں لگا سکتے ہیں سرد رتو بسند رتو اور برسہ کالین رتو میں آپ اس کی پود تیار کر سکتے ہیں جو سرد رتو کی جو فصل ہے وہ آپ جلائی کے مد تک اس کی بوبائی کر سکتے ہیں بسند رتو کی جو فصل ہے وہ آپ نمبر ماہ کے انت تک اس کو بو سکتے ہیں اور برسہ کالین کی جو فصل ہے وہ فروری مارچ میں آپ لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی بیج کی ماترہ بتا دوں یدی آپ دیسی بیگن کا بیج بو رہے ہیں تو آپ کو چار سو سے پانسو گرام بیج کی آوشکتہ ہوگی یدی آپ سنکر بیگن بو رہے ہیں ہائیبرڈ برنجل یا بیگن بو رہے ہیں تو دیڑھ سو سے دو سو گرام بیج پرتی ایکٹر اس کی آوشکتہ ہوگی بیگن کی فصل لگانے کے لیے دوستو اس کی بھی ہم کو نرسری تیار کرنی پڑے گی نرسری کیسے تیار کرتے ہیں یہ ہے آپ میرے ٹاماٹر والی جو میں نے کھیتی آپ کو بتائی ہے اسی پرکار اس کی بھی نرسری تیار کرنی ہوتی ہے وہاں ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ جان جائیں گے کہ نرسری ہم کو کیسے بنانی ہیں نرسری سے پودھیں نکالنے کے دو سے تین دن پہلے ہلکی سچائی عوش کر دینی چاہیے اسی کے بعد پودھوں کو نکال کر کھیت میں ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے بیگن کی فصل کے لیے خاد کی آوشکتہ دوستو بیگن کی فصل جب ہم جیوک کھیتی کے روپ میں کر رہے ہیں تو چالیس سے پچاس کنٹل کمپوشٹ یا جیوک گوبر کی جو خاد رہتی ہے اورگنک خاد ہم کو چاہیے اس کے علاوہ پچاس سے ستر کلو ارنڈی کی کھلی اس کے ساتھ ہی ساتھ پچاس سے ساٹھ کلو نیم کی کھلی کا ہمیں اپنے کھیت میں پریوک کرنا ہے جب فصل چالیس دن کی ہو جائے تب آپ کو اس میں میگنیسیم ایک کلو گرام اور مایکرو زائم پانسو میلی لیٹر چار سو لیٹر پانی میں اچھی طرح گھول کر اپنی فصل پر چھڑکاو کر دینا چاہیے سچائی کے عوشکتہ دوستو برسات رتو میں اور سرد رتو میں آپ کو سچائی مٹی کے عوشتہ پر دینا ہے ساتھی ساتھ گرمیوں میں دیا بیگن کی فصل لگا رہے ہیں تو دس سے پندرہ دن کے انتر پر ایک اور سچائی عوشتہ کرتے رہنا چاہیے بیگن کی فصل میں خرپتبار کا نکالنا بہت عوشتہ ہے دوستو جب روپائی کے بیس سے پچیس دن ہو جائیں تب آپ کیاریوں کے بیچ میں ہلکی نرائی گھڑائی کر کے خرپتباروں کو نشٹ عوشتہ کریں یہ کیلئے آپ چار سے پانچ بار دو رہے ہیں بیس سے پچیس دن کے انتر سے تو آپ کے خرپتبار رہیت فصل کا اتفادن ہو جائے گا بیگن کی فصل پر لگنے والے کیٹ اور روگ دوستو تنا چھے دک اور پھل چھے دک بہتی مہتپونڈ کیٹ ہے جو کی فصل کو ستر پرسنٹ تک نقصان پہنچاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے آپ کو ترل خات کا اسپریے کرنا ہے یا نیم کا کارا اور گوھ موتر کا مکس کر کے آپ کو دھائی سو میلیٹر پرتی پمپ کے حساب سے اپنی فصل پر چھڑکنا ہے جس سے آپ اس کو روک سکتے ہیں کے علاوہ تنا چھے دک ہے پتی موڑک ہے جیسڈ ہے اور لال مائٹ ہے ان روگوں کے لیے بھی آپ کو اسی پرکار کا چھڑکاو کرنا ہے یہ چھڑکاو آپ کو روگ اور کیٹو دونوں سے بچانے کے لیے پریابت ہوتا ہے اور آپ کی لاغت بھی کم ہوگی آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس کھیت میں جیوی کھیتی کر رہے ہیں تب آپ روگ لگنے سے یا کیٹ لگنے سے پہلے ہی جو دوائی میں نے بتائی ہے اس کا آپ چھڑکاو کرتے رہیں پندر پندر دن کے انتر سے تو آپ کے کاٹنے والے چوسنے والے اور چھیت کرنے والے کسی بھی پرکار کی کیٹ آپ کی فصل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ساتھ ہی ساتھ جو روگ ہیں پھنگس روگ ہیں بیکٹیر روگ ہیں ان کی روگ تھام کے لیے آپ کو چھاچ کی جو دوائی ہے اس کو بنا کر آپ اس کا چھڑکاو کر سکتے ہیں چھاچ کی دوائی بنانے کے لیے آپ کو ایک مٹکے میں چھاچ لینی ہے مٹھا جس کو بولتے ہیں وہ لینا ہے اس میں تاوے کا تار ڈالنا ہے یا دی آپ دس کلو چھاچ لے رہے ہیں تو آپ کو سو گرام تاوے کا تار ڈالنا ہے اور اس کو چار دن کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد اس کو ڈائی سو ایمیل پرتی پمپ کے حساب سے اپنی فصل پر چھڑکنا ہے امیدہ دوستو جانکاری پسند آئی ہوگی بیڈیو دیکھنے دھنے والے